آئی ایم ایف کا وفد پاکستان میں پولٹیکل پارٹیز کے جو کی جو قیادت ہے ان سے مل رہا ہے اور اس سلسلے میں انہوں نے امیر خان سے بھی ملاقات کی ہے اس خبر کو لے کر اس ملاقات کو لے کر جو یو تھیے بلو میں گھسے ہوئے تھے وہ باہ نکل آئے ہیں اور جو ہے وہ کہتا ہے رسے ترہا کر وہ اس کو بڑا چرہا کر پریش کر رہے ہیں بات دراصل یہ ہے کہ حال ہی میں آئی ایم ایف سے پاکستان کا ایک سٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہوا ہے یہ ایک سٹینڈ بائی ارینجمنٹ جو ہے یہ ایک کلیل مدتی نو مہا کا کلیل مدتی نو مہا کا ایک فیننسنگ پلان ہے کیونکہ پچھلا جو فیننسنگ پلان ہے وہ نائنٹھ رویو پر ہی رکا رہا اور اس طریقے سے وہ مکمل نہ ہو سکا تو آئی ایم ایف بہت ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے وہ ایک تو وہ یقین دہانی چاہتا ہے جو چیزیں اگری ہوئی ہیں اس کے حوالے سے کیونکہ بارہ جولائی کو بورڈ نے اس کو اپروف کرنا ہے تو وہ پاکستان میں حالات کا جیزہ لے رہا ہے پولٹیکل لیڈرشپ کی ٹون جو ہے اس کو چیک کر رہا ہے کیا الیکشن ہونے جا رہے ہیں نہیں ہونے جا رہے اور جو ممکنہ حکومت آئے گی وہ آئی ایم ایف کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے اس کو کیسے نبھائے گی تو اس ملاقات کا مقصد مختلف سیاسی لوگوں کے ساتھ ملنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کا جو مائنڈ ہے اس مائنڈ کو اسیس کرنا ہے ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے اور پاکستان کے مجموعی حالات کا جائزہ لینا ہے وہ پیپلز پارٹی کے لوگوں سے بھی ملاقات کرے گی وہ پی ایم ایلن کے لوگوں سے بھی ملاقات کرے گی ویسے پی ایم ایلن اور پیپلز پارٹی تو آئی ایم ایف کی جو فیننسنگ ہے اس میں بڑا کردار ہے شباز شریف صاحب وہاں پہ چار دفعہ ملاقات کی ہے روز فون کرتے سے اور اسی طریقے سے بلاول بھٹو نے پسے پردہ اپنی فورن ڈپلومیسی کے ذریعے اس معاملے کو حال کروایا ہے تو ہرگز یہ شادیانی بجانے کی بات تو نہیں ہے لیکن پاکستان کو آئی ایم ایف کی ضرورت ہے بہت شکریہ اللہ حافظ